بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 47 نیوز کے ساتھ میں ہوں ہینا شہزادی آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیر لائنز پر انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں کمی کا رجحان برقرار ٹریڈنگ کے غاز پر روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں دوڑوے کمی ایک ڈالر کی قیمت ایک سو تیس روپے کی سطح پڑھا گی پاک امریکہ تعلقات میں اہم پیش رفت پاکستانی صفیر علی جہانگیر صدیقی کا پینسگا کا دوڑا جیمز میٹس سے ملاقات دو طرفہ تعلقات پر تبادلے خیال فیصلہ بار میں رانہ سنولا کے حلقے میں دوبارہ گنتی این اے ایک سو چھے پر دوبارہ گنتی کے بعد نتیجہ آج جاری ہوگا آبشیر علی کے حلقے میں گنتی چوتھے روز بھی جاری دو حلقوں پر ووٹوں کی گنتی مکمل کرنے کی ہدایت پی ٹی آئی پنجاب میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آگئی سترہ آزاد ارکان کی شمولیت سے دو حلقوں کی تداد ایک سو چالیس ہوگئی کاف لیگ کی آٹھ اور بی آئی پی کی ایک نشیست کا بھی سہارہ نون لیگ بھی پنجاب اسمبلی میں برطری کے دعوے پر قائم رانہ سنولا کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر نام سامنے نہیں لارہے عمران حان کو آسانی سے وزیر آزم نہیں بننے دیں گے پنجاب اور وفاق میں بھی حکومت بنانے کی کوشش کریں گے اسلام آباد میں نون لیگ پی پی اے این پی اور ایم ایم کے اجلاس میں فیصلہ مولانا فضل الرحمن سمیت ایم ایم اے بھی شامل اکثر جماعتیں سمجیوں میں جانے کی حمایت کر دی فیصلوں کا اعلان آج ہوگا رانہ سنولان کو بھارتی وزیر آزم نرندن موڈی کا فون نرندن موڈی انتہابات میں کامیابی پی مبارک دی نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سمات ہوگی ہیر لائنز آپ جان چکے مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.life47news.com اس کے علاوہ آپ ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب پر